بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح الخیر سعودی اردو ٹی وی میں محمد قریشی آج کی تازہ خبروں کے ساتھ آج ناغرین تاریخ ہے 26 اپریل 2020 اور دن ہے جی اتوار کا اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو ٹی وی جنگے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی خبر سے سعودی ارب میں کرفیو جزوی طور پر اٹھانے کا اعلان مالز کھلیں گے خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے سعودی ارب بھر میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے جس پر عمل درامت آج اتوار 26 اپریل سے ہوگا شاہی فرمان کے مطابق صبح نو سے شام پانچ بج تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی خبر رسائے دارے اس پی اے نے اتوار کی صبح جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ شاہ سلیمان نے ہدایت جاری کی ہے اتوار 26 اپریل سے 13 مئی تک املکت کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح نو بجے سے شام پانچ بج تک جزوی طور پر ختم کر دیا جائے گا البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لاگ ڈاؤن والے محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو جون کا طور رہے گا نئے شاہی فرمان کے مطابق مزید اکسسادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اس پر عمل درامت 29 اپریل سے 13 مئی تک ہوگا تھوک اور ریٹیل کی دکانیں شاپنگ مالز اور تجارتی مراقض کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان تمام مراقض میں سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت لازمی ہوگا بیان میں بتایا گیا ہے کہ تجارتی مراقض میں ایسے اکسسادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سماجی دوری پر عمل درامت ممکن نہ ہو مثلا باربر شاپ، بیوٹی پالرز، سپورس کلب، ہیلتھ کلب، سینما گھر، تفری مراقض، ریسٹورنٹ اور گاہوہ خانوں پر پابندی برقرار رہے گی ٹھیک اداروں اور فیکٹریوں کو 29 اپریل سے 13 مئی تک بلا قید اور شرط کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اقتصادی، تجارتی اور سنتی سرگرمیوں کے نگران ادارے وزارت سہت کی مقررہ کردہ حفاظتی تطبیر اور بچاؤں کے انتظامات کی نگرانی کرتے رہیں گے اور یومیاں رپورٹ دیں گے جزوی کرفیو اٹھائے جانے کے دوران سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت ضروری ہوگا پانچ افراد سے زیادہ شادی کی تقریبات، تازیتی اجتماع اور پبلک مقامات پر سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت جاری رکھا جائے گا بیان کے مطابق مقررہ قوائد اور ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے ادارے بند کر دیے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گے مقررہ مدد کے دوران صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا شاہ سلیمان نے وزارت داخلہ کو ادایت دی ہے کہ وہ نئی صورتحال کے حوالے سے کرفیوں کی بابت مناسب ترمیم کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ ایک جائتی پیدا کریں شاہ سلیمان نے سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں اور وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تطابیر کی پابندی کرتے رہیں اب آپ کو دوسری بڑی خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سعودی آر میں ریاض میں جالی اشیاء تیار کرنے والا کارخانہ سیل سعودی وزارت تجارت کی تبتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے ریاض شہر کے وسط میں واقعہ ایک بنگلے میں قائم جالی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا ہے وزارت تجارت کے ٹیوٹر پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک روپوش رائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہیں اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا جہاں صفائے کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور بیوٹیشن کا سمان جالی طریقے سے تیار کیا جاتا تھا بنگلے سے بیوٹیشن کے لیے استعمال کی جانے والی مواد کی 49 ہزار تیار شدہ جالی بوتلیں برامد ہوئیں جبکہ پانچ لاکھ سے زائد بوتلوں کے ڈھکن بھی برامد ہوئے جنہیں معروف برانڈ سے مسلوک کیا جاتا تھا وزارت تجارت نے بنگلے کو سیل کر کے وہاں سے برامد ہونے والا تمام جالی سمان ضبط کر کے تلف کر دیا جالی طریقے سے فیکٹری لگانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کا چلان متلکہ اداروں کو ارسال کر دیا گیا بکالے والوں کے لیے بھی ایک خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ کیش فری پروگرام بکالوں کے لیے ڈیڈ لائن سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے بتایا ہے کہ مملکت میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے مصبت پیش رفت جاری ہے سعودی عرب میں قائم تمام بکالوں کو کریانہ سٹورز کو دس میئے تک کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اس دوران بکالوں پر کیش کا لیندین ختم کر کے بینک کارڈ سپان کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنایا جائے گا ویب نیو سبق کے مطابق نیجی ٹی وی کے پروگرام یا حالہ میں وزارت تجارت کے ترجمان سے سوالات کے حوالے سے کہا گیا کہ وزارت تجارت کی جانب سے مملکت میں تجارتی پردہ پوشی یعنی مقامی شہریوں کے ناموں سے غیر ملکیوں کا کاروبار کرنا کہ خاتمے کے لیے جو پروگرام مرتب کیا تھا اس پر مقررہ منصوبے کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے پروگرام میں وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے کیش لیس سوسائٹی کا منصوبہ اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق چاری ہے جس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں پٹرول سٹیشنز کو اس عمر کا پابند کیا تھا وہ نگدی کا لیندین ختم کر دیں دوسرے مرحلے میں لانڈری شاپس اور گاریوں کے پنچر لگانے والے ورک شاپس کو اسپن سسٹم کی تصنیب کے کامات صادر کیے تھے بعد ازاں دو ہزار انیس کے نصف میں گاریوں کے ورک شاپس اور بعد ازاں یکم اپریل کی ڈیڈ لائن سالون اور بیوٹی پالرز کے لیے تھی اب دس مئی کی ڈیڈ لائن کا مرحلہ تمام بکالوں کے لیے ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ آئندہ مرحلے میں ہوترل اور کیفے اور دیگر دکانیں شامل ہیں اگست دو ہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپان سسٹم کی فرامی لازمی کر دی جائے گی پروگرام میں ایک سوال پر ترجمان وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ اسپان سسٹم کے ذریعے ورکم وصولی کا بنیادی مقصد تجارتی پردہ پوشی ہے کیونکہ نگت رکم کہاں جاتی ہے اس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رکم کے بارے میں فوری طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رکم کس کی اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے جس سے تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ ہوگا واضح رہے مملکت میں کیش لیس سوسائیٹی کے منصوبے پر گزشتہ برس تیزی سے کام جاری ہے بینکنگ کونسل کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس میں سعودی عرب میں مکمل طور پر بلا نگدی منصوبے پر عمل درامت کیا جائے گا تمام معاملات بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کیے جائیں گے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں غیر ملکی مقامی شہریوں کے نام پر ذاتی کا روبار کرتے ہیں جو قانونی طور پر غلط ہے اس روجان کو ختم کرنے کے لیے انصداد تجارتی پردہ پوشی کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے ایک عام خبر آپ کو بتاتا چلو کہ غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ رفتہ رفتہ جاری ہے اس سلسلے میں فلیپین تارکین کی دوسری پرواز روانہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث فضائی سفر پر آئیت پر بندی کے بعد مملکت میں رہ جانے والے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت فلیپینی شہریوں کو لے کر دوسری پرواز جدہ سے براستہ ریاد منیلا کے لیے روانہ ہو گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے وزارت داخلہ نے وطن جانے کے خواہشمند غیر ملکیوں کی روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئی ہیں وزارت داخلہ نے وطن جانے کے خواہشمند غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے اپشر اکاؤنٹ پر خصوصی انتظام کیا ہے جس کے ذریعے معاملات کو منظم کرنے اور واپس جانے والے غیر ملکیوں کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے لیے اوڈا کا اپشن فرام کیا ہے ابتدائی طور پر چھے ممالک کے شہریوں کے لیے واپسی کی سہولت فرام کی گئی ہے اپشر اکاؤنٹ پر اوڈا کے اپشن میں واپس جانے والے اپنی معلومات مہیا کرتے ہیں جس کے بعد مطلوبہ تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سفری انتظام کیا جاتا ہے گزشتہ ہفتے فلپین کے شہریوں کو لے کر پہلی پرواز جدہ سے روانہ ہوئی تھی دوسری پرواز 26 اپرل کو جدہ سے ریاض اور بعد ازان وہاں سے منیلا کے لیے روانہ ہو گئی یاد رہے کہ وزارت سماجی بہبود عبادی کی جانب سے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ کو سفارش کی تھی کہ وہ اپنے وطن جانے کے خواہش مان ایسے غیر ملکی جن کی ملازمت کا دورانیاں ممنکت میں ختم ہو چکا ہے یا ویزٹ اور دیگر ویزوں پر آنے والے افراد کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مند اپشر اکاؤنٹ پر اپنا نام تاریخ بدائش رابطے کے لیے موبائل نمبر کاما یا کارڈ نمبر فیڈ کریں تاں کہ ان کی واپسی کے انتظامات کیے جائیں سیٹ کنفرمیشن کے بعد ائرپورٹ جانے کے لیے کرفیو پاس حاصل کیا جانا لازمی ہے متعلقہ ادارے کی جانب سے ائرپورٹ جانے کے لیے خصوصی کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے یہ تھی ناظرین ابھی تک کے لیے تازہ خبر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس پلوٹن میں نئی خبر کے ساتھ اب اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اور کارڈی میرے چینل کو شیئر سبسکرائب اور لائک کیجئے تاں کہ آپ رہیں ہر آنے والی نئی خبر سے بخبر اللہ حافظ